بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور کچھ نئی خبروں کے ساتھ نئی ڈیویلپمنٹس اور لیٹس ڈیویلپمنٹس کے ساتھ میں آپ کو پاس آیا ہوں کچھ خبریں ہیں وہ بھی آپ سے کوئی کراؤں گا اور پچھلے بیس دنوں سے میں کہا تھا میں جیوٹیب چینل پر ہی تھا اور سیمیلٹی سیکشن میں میں آپ کو باقابر اکھے میں ناظرین آج کی پہلی خبر پیٹرول کرائیسس پیٹرول کا جو بہران شدد افیار کر گیا تھا اس کے بعد رمافیہ اس کے اوپر کو اسٹریک ایکشن لیتے ہیں تو وہ دنے پیٹرول کی پرائیسس بڑھا دی ٹیزل کی جو پرائیس دو سو باسٹھ اشاری ایسی روپے بڑھائی یعنی اب نئی کیمت دو سو باسٹھ اشاری ایسی روپے اور پیٹرول کی دو سو انچاس اشاری ایسی روپے پلائے ٹیزل کی ایک سو ستاسی روپے پر لیٹر اور کیلوسن آئل بان ایٹی نائن روپیز پر لیٹر جو اوام کو ملے گا اوام جو ایمانگائی کی چیکی میں پیش چکی ہے پیٹرول بمبی گر چکا ہے خبریں یہ بھی ہیں کہ فروری میں مزید جو وہ کیمت جو اس کی بڑھے گی ابھی آئی ایم ایپ کا ایک وقت آیا ہے پاکستان آج پہنچ گئے میں ویڈیو جسے ریکارڈ کر رہا ہوں یہ گیانب جے پیٹرول کی پرائیسس بڑھیں اور آئی ایم ایپ کا وقت بھی آیا ہے پاکستان آئی ایم ایپ کا وقت جو پاکستان آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانگائی شرائب پاکستان کو ماننی ہوں کیونکہ پہلے ہی 3 ارب ڈالر پاکستان کے صرف اکاؤنٹ میں بینک کاؤنٹ میں یعنی پاکستان کا جو کاؤنٹ ہے اس میں 3 ارب ڈالر صرف پڑھے ہیں اور 3 ارب ڈالر تو کچھ بھی نہیں پاکستان ڈیپورٹ تو ایسی بھی ہو چکا ہے اور 3 ارب ڈالر جو ہیں وہ صرف پاکستان کے پاس موجود ہے فیٹرل گورنمنٹ خاکی غمت اپنی یاشیوں پر اتری بھی ہے اور گاڑیاں پورٹ کی ہیں اپنے دیئے اپنے پاکستان وزراء کے لئے اور جب پاکستان عوام جب مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اسی وقت گاڑیاں پورٹ کی جا رہی ہیں اپنی یاشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں اور وزیراعظم صاحب شباشری صاحب کہتے ہیں کہ کپڑے بیچ کر سستہ آٹہ مہیا کروں گا مہربانی کریں کپڑے نہ بیچیں ایکشنز بھی لیں اور جو ڈالر آپ نے روکا ہوا تھا جب ڈالر جو روکا اور اس کو جب آپ نے کھلا چھوڑا ہے تو وہ دیکھیں کہاں تک پہنچے اس پہ بھی آتے ہیں لیکن منی بجٹ جو پر میں آپ کو بتاؤں کہ منی بجٹ جب آ رہا ہے تو مہنگائی اور بڑے گا مہنگائی میں بجٹ اس کے پاس جو آئے گا سلانہ بجٹ وہ تو اور بھی مہنگائی لے کر آئے گا چھے سو ارب روپے کے نئے ٹیکس آئے دھوں گے یہ حال ہے پاکستانی عوام کا کہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے عوام تو پہلی چکے میں پس چکی ہیں مہنگائی کہ مہنگائی تو بیسی ہوگی اور جو چیزیں جب آئیں گی تو جب عوام تخراب ہنچیں گی تو پھر کی حال ہوگا پھر ٹیٹرول پرائسیز انکریز ہوئی ٹیکسائل انڈرسٹری وہ کلوز ہے میڈیسن جو عدویات بنانے والی جو فیکٹری ہیں وہ بند پڑی ہیں اور عدویات بھی نہیں مل رہی دل کی عدویات جو ہیں اور ساتھ میں جو بار کی ہیں کنسر کی ہیں یہ عدویات اب نہیں ملنے جا رہی بہت بڑی شورٹیج ہونے جا رہی ہے آٹھے کا ویسے بران پہلے پیدا ہوا ہوا ٹرائسیز اس کی بھی انکریز ہونے جا رہی ہیں رمضان میں بہت بڑے بھی مہنے پر جو ہے وہ مہنگائی ہونے جا رہی ہے سمٹ جو گھر بنانے والی جتنی بھی چیزیں میں ٹیل ہے وہ وہ مہنگا ہوا ہو رہا ہے گاڑیاں امپورٹڈ تو ویسے مہنگی تھیں سمٹ جو پاکستان میں اسیمبل ہو رہی ہیں وہ بھی مہنگی ہونے جا رہی ہیں سبزیوں کا ریٹ بھی اسمانوں کو چھونے جا رہا ہے اور پھل جو ہیں ان کا ریٹ بھی اسمانوں کو چھونے جا رہا ہے اور جو خاص طور پر جو دودھ ہے بچوں کا تو آپ کے لاتے وہ بھی مہنگا ہونے جا رہا ہے اور بڑی یہ شرمناک صورتحال ہے حکومت کے لئے ڈالر کا ریٹ جو میں وال دن دو سو با سٹھ اور اس کے بعد یہ دو سو بچاس پہ رہا ہے ہفتہ اور ایک بار کاروباری دن تو تھی نہیں دو دن ہے جب کل جب نیا کاروباری دن کا آغاز ہو کل پہ اور سفتہ آپ دیکھیں گے ڈالر کا ریٹ جاؤ ہو پھر اپنی گلدیوں پر جائے گا اور روپیہ جاؤ ہو اور تکڑا تو نہیں ہو سکتا ڈالر تکڑا وجہ گا روپیہ کے مقابل ہیں بڑی خوفناک صورتحال ہے چھوٹی سی ویڈیوز کو دنائی بہنے اور آپ تک انچائی کچھ بہر بھی خبریں ہیں ایک بڑی خبر ہے اپریل میں ایک بڑی تاناتی ہونے جا رہی ہے اپریل میں بڑی تاناتی ہونے جا رہی ہے یہ آپ لکھیں اور امران خان کے ایک دوسری خبر بڑی خبر کی امران خان کی بڑی شخصیت سے آہندہ ہفت ملاقات ہونے جا رہی ہے یعنی جو کل سے جو دن کا آغاز ہوگا اس میں بڑی شخصیت سے امران خان کی مٹنگ ہونے جا رہی ہے بڑی شخصیت سے ایک تو مرڈر اٹیک ہوا ہے مران خان ساتھ پر وزیرا باد میں جن میں وہ لکمی ہوئے اور چان پر ان کو بھولیاں لگیں تین ابھی بھی ادھر علاج ہیں اگلی افتر ہوگا انشاءاللہ ان کی صورتحال بہتر ہو جائے گی طبیعت ان کی خاصی بہتر ہو جائے گی اور وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کو چلنے پھرنے کا مشکرہ دے چکے دوسری اسیسنیشن اٹیمپٹ کی نظر آ رہی ہے بڑی شخصیت سے جو انہوں نے نقصہ ضائع کیا کہ ذرداری صاحب اسم اللبوس ہیں جو سابق صدر عاصف علی ذرداری صاحب اللبوس صاحب جو پیگلز پارٹی کیرینوما اور چیف ایکس ایکٹیف میں تونڈا انہوں نے عدالت جانے کہہ دیئے کہ ہم اس چیز کے خلاف عدالت جائیں گے اب کیا کہہ سکتے ہیں یہ جب عدالت کھلے گی تب ہی پتہ لگے گا کہ کس کی بات کتنی سچ ہے یہ عدالت میں ہی جا کے پتہ لگی فواج حدری صاحب بڑا افسوس ہے کہ فواج حدری نے تو اچنا بڑا کچھ کہا نہیں کہا کہ منشی کہا ہے منشی کہنا کون سا بڑا گناہ ہو گیا کہ منشی کہا ہے اس سے پہلے آزم سواتی صاحب ان کو گرفتار کیا ان کے ساتھ جو ہوئے اور جو ویڈیوز جو پہنچائے گئیں ان کے گھائے پھر پی ٹی آئی رانما جوٹ کبھل جوزب ہیں ان کی ویڈیو ان کے گھر پر چاہیے اب پتہ لگا جی فواج حدری صاحب ان کا جو موبائل کا ڈیٹا سانا وہ ریکوبر کر لیا گیا ہے لیپ ٹوپ کا ڈیٹا ریکوبر کر لیا گیا ہے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے پر روح حبیب پر ایف آئی آر کار دی گئی ہے اسلام آباد میں بھی اور ایک شیخ اپورا میں بھی ابھی تک تو انہوں نے زمانت لی بھی یا پتہ نہیں زمانت جب وہ خارج ہوتی ہے دین مو پھر وہ بھی ارسٹ ہوتے ہیں بڑی بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں ملک اعلات پہلی ٹھیک نہیں ہیں بجائے اس کی ملک اعلات پر غور کیا جائے ملک اعلات کو سنبھالا جائے یہاں پر گرفتاریاں در گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور کسی کو شرم نہیں آ رہی کہ پاکستان کا کیا حال کر دی ہے پاکستان پہلی برباد ہو چکا اس کو اور برباد کیا جا رہا ہے کچھ نہیں اپنا جا سکتا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے سات ساڑھے سات لاکھ لوگ پہلے ملک کو چھوڑ گئے ہیں پچھلے دس مہینوں کے اندر اندر سات سے ساڑھے سات لاکھ لوگ بنوں نے موالی چلے گئے ہیں اور اب اور جانے کی تیاری کریں تو عرشت شریف بھی اس ملک کو چھوڑ کر باہت نہیں جانا چاہتے ہیں ان کو بھی مجبوراً اپنے پیارے ملک کو چھوڑ کر جانا پڑا گرفتاریوں کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے بلا وجہ کہ گرفتاری ہیں کیسز چھوٹے بنائے جا رہے ہیں صدفداری کے مقدمے درست کی جا رہے ہیں اپنا دوستوں کا اور رشدداروں کا سب کا خیال رکھے گا اللہ حافظ